بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے اتنا سان نہیں تھا میڈیے نے کلوبالائزیشن کے دور میں پور دور والے لوگوں کو قریب کر دیا ہے جہاں آدمی کئی مہینے سفر کر کے جاتا تھا اب ایک سیکنڈ میں آدمی کی آواز وہاں پہنچ جاتی ہے اس لیے ہم نے میڈیے کو بحمد اللہ تعالیٰ استعمال کیا ہے اور بغیر کسی کی ملامت کے پرواہ کی استعمال کیا ہے میں نے اپنے مسلک پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیے پر اس وقت لائے ہوں جب ہمارے علماء حق کا ابھی اس پر فتوہ نہیں آ رہا تھا اور ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ جس کو حق سمجھا ہے اس کو بیان کیا ہے میڈیے کی ضرورت کا ادراک کیا ہے تو میڈیے پر کام کیا ہے میں چونکہ شہر میں نہیں ایک چھوٹے سے دہات میں رہتا ہوں اس لیے بڑے شہر کے بعض علماء کو ہم پر خدشات تھے یہ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا اتنی بڑی بات کرتا ہے میں نے کہا ہم اپنی بات نہیں کرتے اپنے پیغمبر اسلاف اور اپنے اکابر کی بات کرتے ہیں اور اپنے اکابر کی بات کرنے والا شہر میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے دہات میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے جب ہم نے میڈیے کا استعمال کیا تو بہت سارے حضرات کو خدشات تھے لیکن رفتہ رفتہ وہ سارے خدشات بحمد اللہ تعالیٰ دفن ہوتے چلے گئے اس پر میں زیادہ تو نہیں آپ کی خدمت میں تین باتیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنی بہت آسان نمبر ایک ہمارا اس دفعہ عالمی اتحاد آل سنت و علیمات کے زیر احتمال بخرا عید کی چھٹیوں میں عید الازحا کی تاتیلات پر پانچ روزہ دورہ تاقیق المسائل تھا اس کی اختتامی نشست میں کراچی کے حضرات نے مجھے بھی دعوت دی میں بھی شریک ہوا تو وہاں ایک تاریب علم نے مجھے چھٹ لکھی کہ یہ آپ لوگ میڈیا استعمال کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں تصاویر بناتے ہیں ہمارے حضرات اس کو حرام کہتے ہیں تو آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں میں نے جو جواب وہا دیا تب ہوئی آپ کو دیتا ہوں بڑے اختصار سے آپ اہلِ علم ہیں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا نمبر ایک میرے سمیت سب علماء تصویر کے حرام ہونے پر متفق ہیں میں بھی تصویر کو حرام کہتا ہوں حلال اور جائز نہیں کہتا نمبر ایک مجھ سمیت تمام علماء تصاویر کے حرام ہونے پر متفق ہیں نمبر دو مجھ سمیت تمام علماء بوقتِ ضرورت تصویر کے کھچوانے پر بھی متفق ہے اب تیسرا مسئلہ ضرورت کیا ہے بس یہ ضرورت میں اختلاف ہے جو ضرورت سمجھتا ہے وہ کھچوان لیتا ہے جو نہیں سمجھتا وہ نہیں کھچواتا اور یہ جو ضرورت ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اجتہادیات میں لڑائی منصوصات کی طرح نہیں کرتے اہل علم کے اس کا فرق ضرور کرنا چاہیے میرا خیال اتنی بات کافی ہے آپ کے لئے میں بہت لمبی بات نہیں کر رہا اتنی بات کافی ہے دوسری بات سمجھیں ایک اور موقع پر میں ایک بار کراچی کے بہت بڑے جامعہ میں گیا جو تصویر کے قائل نہیں ہے تخصص کے طلبہ میں بیٹھا ہوا تھا متخصصی نے کٹھے ہوئے ہم نے سوال کرنے ہیں میں نے کہا آپ شوق سے سوال کریں اور جس شوق سے سوال کریں اسی شوق سے میرے جواب بھی سنیں جب آپ مجھ پر سوال کرتے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ آپ نے میری بیعدوی کی ہے اور جب میں جواب دیتا ہوں تو آپ اس کو کسی پر فٹ کر لیتے ہیں کہ یہ فلان بزرگ کی بیعدوی ہو گئی ہے یہ فلان کے خلاف بات ہو گئی ہے آپ میری بات کو میری رائے سمجھیں اور اس کو کسی کے خلاف نہ سمجھیں اور ان تخصص کے طلبہ نے پوچھا کہ یہ جو ویڈیو آپ بناتے ہیں دینی خدمات کیلئے تصاویر بناتے ہیں اس کا شریح حکم کیا ہے میں نے کہا آپ تین باتیں سمجھیں نمبر ایک تصویر کا حکم دو باتیں تصویر کا حکم یہ منصوص ہے اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون قیامت کے دن شدید ترین عذاب ہوگا تصویر بنوانے والے کو اور یہ جو ویڈ عذاب کی ہوتی ہے یہ مقروح پر نہیں حرام پر ہوتی ہے اس کا معنی کہ تصویر کا حکم حرام یہ منصوص ہے نمبر دو تصویر کی تعریف کہ تصویر کسے کہتے ہیں یہ منصوص نہیں ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے اب بعض لوگ متحرک کو دیجیٹل کو تصویر مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے ہیں تو جو مانتے ہیں وہ حرام کہہ دیتے ہیں جو نہیں مانتے وہ حرام نہیں کہتے تو تصویر کا حکم یہ منصوص ہے اور تصویر کی تعریف یہ مشتحد فیہ اجتہادی ہے منصوص کو منصوص رکھو اور اجتہادی کو اجتہادی رکھو اگر آپ تصویر کی ایک تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کو دوسرے پر مسلط نہ کرو جب ہمارے امام کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے مذہبنا ثوابن یحتمل الخطا تو اپنے بارے میں یہ رائے کیوں ہے مذہبنا ثوابن لا یحتمل الخطا امام کے بارے میں اب یحتمل الخطا کے قائل ہیں اور اپنے بارے میں یحتمل الخطا کے قائل نہیں آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو لیکن کم از امام عاظم ابو حنیفہ سے بڑا نہ سمجھو ان سے تھوڑا سا نیچے رو تو انشاءاللہ پھر گنیائش نکل آئے گا تیسری ایک اور بات سمجھیں ازاد کشمیر ایک جگہ ہے ابباس پور وہاں میں اپنے مسلکی دورے پر تھا تو مسجد میں بیان تھا اور میرا میڈیا کیامرہ مین میرے ساتھ تھا میڈیا ٹیم کمانا دس بندیں نہیں ہوتے کبھی ٹیم کا ایک بندہ ہوتا ہے پوری ٹیم ہوتی ہے تو مجھے مسجد کے خطیب صاحب نے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ آج ہماری مسجد میں بیان کریں لیکن کیمرہ نہ لگائیں میں نے پوچھا بچھا کہتے ہیں ہمارے مسجد میں سال کی جماعت آئی ہے جماعت والے حباب اس کو مناسب نہیں سمجھتے میں نے کہا اگر ان کو میں قائل کرلوں آپ کو اتراز ہے ان نے کہا جی مجھے تو اتراز نہیں ہے تو میں نے مسجد میں اپنے جو ساتھ لڑکا تھا میں نے کہا بھی آپ کیمرہ فٹ کر رہے ہیں ابھی آن نہ کرو ابھی اس کو بند رکھو مجمع تھا آگے جماعت کے حباب بیٹھ گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سال کی جماعت ہے تو آپ کی تشکیل کہاں ہیں ان نے کہا جی بیرون ملک میں نے کہا اب یہاں کیا کر رہے ہیں کہ ابھی تک ویزا نہیں لگا اس لیے ہمیں رخ دیا ہے کام کرنے جب ویزا لگ جائے گا تو ہم باہر چلے جائیں گے میں نے ان سے پوچھا ویزے کے لیے جو آپ نے پاسپورڈ امبیسی بھیجوایا ہے اس کے ساتھ کچھ تصاویر بھی تھی یا بغیر تصاویر کے کہا جی اضافی تصاویر بھی مانگتے ہیں میں نے کہا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ تصاویر حرام ہیں ان نے کہا جی علم میں ہے کہ حرام ہے تو میں نے کہا پھر آپ نے تصویر کھچوا کر امبیسی پاسپورڈ کے ساتھ کیوں بھیجوائی ہے ان نے کہا اگر یہ تصاویر نہ بنوائیں تو ویزہ نہیں دیتے میں نے کہا نہیں ویزہ دیتے تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہا جی بیرون نہیں جا سکیں گے میں نے کہا بیرون نہ جاؤ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تم پاکستان میں تھے تو بیرون کیوں نہیں گئے آپ جواب دینا اللہ بیرون کے لیے ویزہ چاہیے تھا ویزہ بغیر تصویر کے بنتا نہیں تھا لگتا نہیں تھا تصاویر حرام تھی تو ہم تیرے دین کے لیے حرام کام کیسے کرتے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کیا ضرورت ہے جانے کی اب اس کا ان کے پاس تو جواب نہیں تھا میں نے کہا جو گزارش میں کرتا ہوں اس کو آپ سمجھیں اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے کام کے لیے تبلیغ والوں آپ بھی تصویر بناتے ہو اور دین کے کام کے لیے تصویر میں بھی بناتا ہوں میری اور آپ کی تصویر میں کچھ فرق ہے آپ پرنٹ تصویر بناتے ہو جو ایک جگہ پہ کھڑی رہتی ہے پرنٹ اور وہ بھی جو آتی ہے اسفارت خانہ میں پرنٹ تصویر نہیں بنا رہا میں ڈیجیٹل متحرک تصویر کیمری کی ویڈیو میں بنا رہا اور پرنٹر تصویر کو سب حرام کہتے ہیں ڈیجیٹل کو کوئی حرام کہتا ہے اور کوئی نہیں کہتا تو جس کی حرمت پر اتفاق ہو وہ بڑا حرام ہوتا ہے اور جس کی حرمت میں اختلاف ہو وہ چھوٹا حرام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں احوان البلیتین میں بہت ساری باتوں کا ترجمہ نہیں کرنگا کہ علماء اجتماع ہے اس لئے ہم نے کئی بار کہ علماء کا اجتماع ہے تو علماء ہی آیا کریں کسی اور ساتھی کے بعد سمائی نہ ہے تو گلہ نہ کریں میں نے کہا ہماری تصویر حرام آپ کی بھی حرام لیکن آپ والی کے حرمت پر اتفاق ہے ہماری والی کے حرمت پر اختلاف ہے جہاں حرمت میں اتفاق ہو وہ سخت حرام ہوتا ہے بڑا اور جس پر اختلاف ہو وہ چھوٹا حرام ہوتا ہے تو حرام کام آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں آپ بڑا حرام کرتے ہیں اور میں چھوٹا حرام کرتا ہوں پھر آپ کی تصویر سفارت خانہ پڑی رہتی ہے اور آپ انگلینڈ امریکہ یورپ باہر جاتے ہیں اور میں سرگودہ رہتا ہوں اپنی تصویر کو امریکہ کنیڈا یورپ انگلینڈ بھی جوا دیتا ہوں تو کام تصویر سے آپ بھی لیتے ہیں اور میں بھی لیتا ہوں فرق یہ ہے کہ آپ کی تصویر آرام کرتی ہے آپ مشقت برداشت کرتے ہیں اور میں خود آرام کرتا ہوں تصویر کو مشقت برداشت کرتا ہوں اس کو دھڑاتا ہوں اور پھر آپ تصویر کھچواتے ہیں خود جاتے ہیں ایک بندے کو ملتے ہیں دو کو ملتے ہیں تین کو ملتے ہیں اور میں جب کھچواتا ہوں تو صرف میری ویٹس ایپ سرویس سے اسی ہزار بندہ لیتا ہے تصویر سوہ لاکھ زیادہ فیس بک پہ لیتے ہیں پھر گروپ در گروپ چلتی ہے تو آپ تصویر کھچوا کر ایک بندے کو دین کی بات بتاتے ہو اور میں تصویر کے لیے ایک بندے لاکھ بندے کو بتاتا ہوں تو آپ کا حرام بھی بڑا ہے آپ متقی ہیں میرا حرام بھی چھوٹا ہے میں فاسق ہوں تصویر سے آپ نے کم تھوڑا لیا ہے آپ وہ نیک آدمی ہیں میں نے زیادہ کام لیا ہے تو میں بر آدمی ہوں آپ دائی ہیں اور میں شرارتی ہوں یہ فرق مجھے آپ سمجھاؤں میری عادت انسانی کی نہیں ہے نہیں میں آپ کو انسانہ چاہتا ہوں نہیں میں کوئی لطیفے سنا رہا ہوں میں صرف آپ کے سامنے اپنی گفت کو ارز کر رہا ہوں کہ آپ ہماری بات کو سمجھیں یہ جو خسر خسر ہے یہ ختم ہو آپ اہل علم ہیں آپ کو دیانت سے کام لینا چاہیے علماء کی شان کے لائق یہ باتیں نہیں ہیں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا اب اس کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا میں ایک بار ایک بار کے گزشتہ سال کی بات ہے میرا سفر تھا ہنگ کانگ کانگ ہنگ کانگ گیا تو میرا بیان تھا اس بیان میں کیمرہ تھا ایک ساتھی پاکستان کے تھے وہ آئے پاکستان میں ان کے شیخ ہے حضرت شاہ عارف بللہ حکیم عمد اختر صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت ناظر فرمائے حضرت میرے بھی شیخ ہیں میں نے بھی جوتیوں سیدھی کی ہیں پورے چالیس دن میں نے حضرت کی خانقہ میں گزارے ہیں حضرت نے مجھے بھی اجازت دی ہے مجھے نلائق کو بھی خلافت سے سرفراز فرمایا ہے تو مجھ سے قبل ایک حضرت کے خلیفہ وہاں تشریف لے گئے ان نے شدت کے ساتھ مخالفت کی پھر ان کا ایک مرید ہے اس نے مجھ سے بات کی مجھے اس نے کہا جی ہمارے حضرت تشریف لائے اور وہ منع کرتے ہیں ویڈیو نہ بناو اور آپ بڑے احتمام سے ویڈیو بناتے ہیں میں نے کہا جن سے آپ نے بیعت کی ہے ان کی خصوصیت کیا ہے آپ نے کیوں ان کی بیعت کی ہے اس نے کہا جیو حضرت حکیم صاحب نے خلافت دی ہے تو اس لیے دیا لیں کہ لوگوں کو بیعت کریں میں نے کہا حضرت نے آپ کے علم ہے کہ مجھے بھی خلافت دی ہے کہا جی ہاں تو میں نے کہا خلیفہ انہوں میں تم دونوں برابر ہوگے وہ بھی خلیفہ میں بھی خلیفہ وہ عالم ہیں مجھے کہتا ہے نہیں میں نے کہا میں کہتا ہے جی عالم ہے میں نے کہا خلیفہ دونوں ہیں ایک عالم خلیفہ ایک غیر عالم خلیفہ تو بجائے اس کے تو ان کی رائے مجھے بتاتا چودے چاہیے تھا کہ میری رائے ان کو بتاتا یہ بات سمجھا رہی ہے میری رائے ان کو بتاتا کہ جی آپ شدت سے مخالفت کرتے ہیں آپ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں اور فلان کھچواتے ہیں وہ بیت کے خلیفہ ہیں وہ عالم بھی ہیں تو جی آپ کی معنی یا ان کی معنی اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا میں آپ کو یہ نہیں کہتا میری رائے پہ چلو میری رائے کے نقل کرو میری رائے کو حجت سمجھو میری بیعت کرو میں نہیں کہتا لیکن بات ذابطہ اور اصول کیونی چاہیے اس سے نفع بہت ہوتا ہے میں نے تھوڑی سی بات اس پہ کی ہے کہ ہم نے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیئے کو اپنے مسلک کے لئے استعمال کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما رونا رب سیوان لا الہ الا اللہ لا الہ